بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے تو ایک اچھی خبر ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو جناہ ہاؤس حملہ کیس میں بری کر دیا گیا ہے ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملے ان کا ریمانڈ مانگا جارہا تھا چودہ دن کا یہ اچھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو جس بھی وجہ سے رہا کیا گیا امید ہے انہیں پریس کانفرنس کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اور کسی اور کیس میں اغوا بھی نہیں کیا جائے گا وہ ایک خاتون ہیں انہوں نے پاکستان کی بطور ڈاکٹر بڑی خدمت کی ہے پاکستان کے عوام کی خدمت کی ہے کچھ تھوڑا سا یہاں پر لحاظ رہ جانا چاہیے کچھ قدروں کا مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو لوگ طاقت کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں انہیں عورتوں سے خاص نفرت ہے اس کی ایک وجہ شاید ان کی اب برنگنگ بھی ہے ہمارے ہاں یہ ایک انفورچونیٹ ریالٹی ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے مدرسہ جات میں پڑھائے جانے والے لوگوں میں سے کچھ کی ایسی سوچ ڈیویلپ ہو جاتی ہے کہ ڈیسپائس کرتے ہیں عورتوں کو مجھے لگتا ہے کہ ابھی جو طاقت میں ٹاپ پر بیٹھے ہیں ان کی کچھ ایسی ہی سوچ ہے اس لیے عورتوں کے خلاف زیادہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے امید ہے کہ کچھ جو لیبرل لوگ ہیں انہیں بھی غیرت آئے گی وہ جاگیں گے اور اس پر آواز اٹھائیں گے تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ کم از کم ڈاکٹر یاسمین راشد کو بری کیا گیا ہے جناہ ہاؤس کیس میں باقی ایم پیو اور اس طرح کے دیگر چھوٹے موٹے کیسز چلتے رہیں گے ان پر جو بنے ہوئے ہیں دوسری جانب جو پروجیکٹ جہانگیر ترین لانچ کیا گیا پروجیکٹ بلاول لانچ کیا گیا وعدے کیے گئے شاید کلیجہ چبانے والی خاتون سے کہ پنجاب آپ کو دیا جائے گا ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں جو گراؤنڈ رپورٹس منگوائی گئی ہیں ریالٹیز چینج ہوئی ہیں یا نہیں نو مائی کے بعد جو عمران خان کے خلاب بیانیاں بنا تھا کیا اس کا کوئی اثر ہوا ہے یا نہیں تو رپورٹس دے دی گئی ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان کسی کھمبے کو کسی درخت کو کسی گدھے کو کسی خچر کو جس کو بھی ٹکٹ دے گا ووٹ اسی کو پڑے گا وہ الیکٹیبل نہیں ہے کوئی جہانگیر ترین نہیں ہے کوئی کلیجہ چبانے والی خاتون کا ووٹ نہیں ہے کسی سب پر بھاری کا ووٹ نہیں ہے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی حد تک صرف عمران خان کا ووٹ ہے اب اس میں خطرے بڑھ گئے ہیں اب حارون الرشید کے حوالے سے بات ہو رہی ہے میں خود ان کا پروگرام تو نہیں دیکھ سکا ان کو عمران خان نے یہ بتایا ہے کہ ان پر ایک اور قاتلانہ حملہ کیا جائے گا اور یہ انڈسٹینڈبل ہے دیکھیں یہ عمران خان کو نہ اہل کریں جو بھی کریں پارٹی پر پابندی تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بغیر نہیں ہو سکتی یہ فیصلہ کروا سکیں گے یا نہیں سپریم کورٹ سے یعنی پارٹی بیند تو کروانا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا ٹی ایل پی کو پابندی کی لسٹ میں ڈالا گیا تب بھی انہوں نے الیکشن لڑا تھا الیکشن لڑنے پر آپ تب پابندی لگا سکتے ہیں جب سپریم کورٹ فیصلہ دے دیتی اور وہ مشکل ہوگا دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کو الیکشن کے دوران جیل میں رکھا جائے اور پیچھے لوگ اتنا ڈر جائیں گے کہ کوئی الیکشن لڑے گا نہیں لوگ ایک رات قبل جو ہے وہ ویڈراؤ کر جائیں گے شاید کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی جائے ایک اندازہ ہے میرا یہ سب کو پتا ہے کہ عمران خان کسی بے جان چیز کو کھڑا کر دے ووٹ اسے پڑے گا اور اسی فیصد لوگ عمران خان کے ساتھ کڑے ہیں اب الیکٹیبلز کا ووٹ صرف دو یا چار فیصد رہ گیا ہے اپنے علاقوں میں اب باقی سارا ووٹ عمران خان کے نام پر پڑے گا تو اس لیے اب پرو عمران اور انٹی عمران ووٹ رہ گیا ہے پاکستان میں باقی ہر قسم کی سیاست ختم ہو چکی ہے لیبرل سیاست ختم ہو گئی دائیں بائیں بازو کی سب سیاست ختم ہو گئی پرو عمران اور انٹی عمران ووٹ پاکستان میں اس وقت رہ گیا ہے اس ریپورٹ کے بعد ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں جہانگیر ترین کو جو کل تک بہت پور اعتماد تھے کوئی حوصلہ افزاد جواب نہیں ملے ان کو لوگوں کی طرف سے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا ہے حالیہ دنوں میں ظاہر ہے اسد عمر اور جہانگیر ترین کی تو ویسے ہی آپس میں نہیں بنتی ان کو شاید کہا گیا ہے کہ آپ جا کے جہانگیر ترین کا ہاتھ صورتحال ہے اس میں پنجاب کے کچھ لوگ جو پارٹی چھوڑ گئے ہیں اس کو کرنل حاشم ڈوگر جو خود نیوٹرل ہیں اور انہوں نے وزارت داخلہ کا کلمدان بھی سنبھالا تھا جب پرویز لاہی وزیر اعلیٰ بنے تھے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کسی پولیس والے کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا لیکن اس کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں ایون پچیس مہی کے مظالم میں شریک لوگوں کو بھی بچایا گیا یہ بھی آپ کے سامنے ہے تو صورتحال واضح ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچیس سے تیس لوگ میرے ساتھ ہیں اور ہم اپنی سیاست کریں گے ہم پی ڈی ایم کے خلاف سیاست کریں گے تو اب اس طرح کا ایک نیا کارڈ سامنے لائے جا رہا ہے کہ ٹولیوں میں لوگوں کی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں اور جماعتیں بنا دی جائیں وہ ازاد لڑیں اور انٹی پی ڈی ایم ووٹ ہو سوائے وارڈا کے سوائے فیاض الحسن چوہان کے یا سردار تنویر الیاس یا ایک دو اور لوگ ہوں گے جنہوں نے امران خان کے خلاف تھوڑا زہر اگلا ہے وارڈا نے بھی تھوڑا ہی امران خان کے خلاف بولا ہے تو سوچا یہ گیا ہے کہ انٹی امران ہونے کی بجائے انٹی پی ڈی ایم یعنی امران خان کا ووٹ وہی چہرہ دکھا کر جو ان کی پارٹی میں تھے ان کے ذریعے امران خان کا ووٹ توڑا جائے لیکن مسئلہ یہاں پر ایک اور آجاتا ہے اور وہ ہے انتخابی نشان جو انتخابی نشان امران خان کا ہوگا وہ اس وقت نشان بلہ ہے ووٹ اس کو پڑنا ہے آپ اس بلے کے ساتھ بے شک کسی بیٹسمن کو کھڑا کر دیں بلہ پکڑا کے کہ ملتا جلتا نشان ہوگا تو لوگ ووٹ ڈالیں گے تو ایسا نہیں ہونے والا آپ بلہ اور گیند کر دیں تو وہ بھی نہیں ہونے والا ووٹ پڑے گا بیٹ کے نشان کو جب تک وہ امران خان کا ہے امران خان ترازو کا نشان لے لے گا تو ترازو کے نشان کو ووٹ پڑے گا امران خان کے بارے میں ڈاکٹر شہباز گل نے بڑی دلچسپ بات کی کہ امران خان کی پاپولیریٹی اتنی ہے کہ اس وقت اگر نواز شریف کو بھی وہ ٹکٹ دے دے تو نواز شریف بھی جیت جائے گا اور یہ بات درست ہے جس پر امران خان ہاتھ رکھے گا عوام کی رائے اس کے بارے میں اگر بری بھی ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ اس وقت جیت جائے گا یہ صورتحال ہے ایسے میں ناظرین اکرام امران خان کی جان شدید خطرے میں ہے بار بار یہ خبریں اڑائی جا رہی ہیں چلائی جا رہی ہیں کہ امران خان کو کیونکہ کسی عام کیس میں پھنسانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے تو آرمی ایکٹ لگا کے فوجی عدالت سے سزا دلوائیں گے میں پچھلی ویڈیو میں اس حوالے سے بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں اور مقصد یہ ہے تاکہ امران خان پکا اندر ہو اور نواز شریف سے کیا ہوا آخری وعدہ بھی پورا ہو کہ جب بھی الیکشنز ہوں گے امران خان جیل میں ہوگا کیونکہ نواز شریف خود الیکشنز سے پہلے جیل میں تھا تو لیول پلینگ فیلڈ کرنی ہے خیر نواز شریف کی پارٹی تو ایسے نہیں توڑی گئی تھی ایسے کیچن کیبنٹ نہیں توڑی گئی تھی میرا یہاں پر ایک سمپل سوال ہے کہ امران خان کو آپ جیل میں بھی ڈال دیتے ہیں ووٹ تو امران خان کے نام کا رہنا ہے اب آپ الیکشن کو کیسے لیجیٹی میسی فراہم کریں گے نمبر ایک اور دوسرا یہ کہ جو ان کا ٹاؤٹ ہے کمپنی کا جس نے امران خان کے حکومت جب اپریل میں گئی تھی تو یہ شرط لگا دی تھی کہ میں ایک لاکھ روپے کی شرط لگاتا ہوں میں اس کا نام لینا ضروری نہیں سمجھتا کہ امران خان واپس نہیں آئے گا یاد رکھیں یہ اپریل دوہزار بائیس کی بات ہے تب کوئی نو میں نہیں ہوا تھا کوئی بیانیاں نہیں بنا تھا کوئی ایسی باتیں نہیں ہوئی تھی اس نے شرط لگا دی تھی کہ امران خان جو مرضی ہو واپس نہیں آئے گا کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ دو سال پہلے فیصلہ ہو چکا ہے کہ جب اس کو نکالیں گے واپس نہیں آنے دینا لیکن آج اسی ٹاؤٹ نے یہ کہا ہے کہ بارہ اگست یا چودہ اگست کو نہیں بجٹ پاس ہوگا اس کے بعد مہینہ مزید گزارا جائے گا اور اگست کے پہلے ہفتے میں اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی یعنی مدت پوری نہیں کروائی جائے گی اسمبلیاں اس لیے توڑ دی جائیں گی تاکہ نوے دن مہیا ہوں آپ کہیں گے کہ انہیں ٹائم کیوں چاہیے ٹائم اس لیے چاہیے کہ ابھی جو نیا قانون بنا ہے دو مہینے کے اندر آپ ریویو کر سکتے ہیں ریویو نواز شریف اور جانگیر ترین کی سزاؤں کا نہیں ہونا کیونکہ وہ تو کیسز فائنل ہو چکے ہیں لیکن ایک اور کیس تھا جس میں یہ فیصلہ ہوا تھا اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا جو آرٹیکل سکسی ٹو ون ایف ہے اس کے تحت جو سزائیں ہیں یعنی جو نائلی ہے وہ تاہیات ہے اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے ممکنہ طور پر یہ ایک پلان ہو سکتا ہے اور اس کو جب ریویو کیا جائے گا دو مہینے کے اندر کیس کرنا ہے انہوں نے اس کے بعد شاید 26 جولائی تک یا اگر 25-26 جولائی کو یہ ریویو پٹیشن جو ہے وہ دائر کر دیتے ہیں تو پھر صرف اگست اور ستمبر رہ جائے گا اگر ایک تاریخ ڈال کے نوٹس دے کے اور لمبی تاریخ ڈال دی جاتی ہے تو بندیال صاحب اگلے مہینے ڈیڑھ مہینے میں گھر چلے جائیں گے پھر اس کے بعد آئے گا ہم خیال جج وہ بنائے گا ہم خیال بینچ وہاں سے آئے گا فیصلہ اگر بندیال فیصلہ نہیں دیتے اول تو وہ بھی فیصلہ دے سکتے ہیں جو سیچویشن ہے ہو سکتا ہے وہ ریویو کر لیں بڑا بینچ بنا کے دس ججز کا یا ہو سکتا ہے اس پر فل کوٹ بنا دیں اور وہیں سے فیصلہ آ جائے کہ جی سزا پانچ سال کی ہے اور ادھر سے جو یہ مدت کو لمبا کر رہے ہیں مہین مقصد ہے کہ نمبر ایک امران نواز شریف اور جہانگیر ترین کی سزائیں کسی طرح ختم ہو اور نواز شریف کو واپس لا کر پوری کمپین کرنے کا موقع ملے اس سے پہلے ظاہر ہے ہائی کورٹ سے بھی نواز شریف کو ریلیف چاہیے ہوگا تو ٹائم انہیں چاہیے تاکہ نواز شریف اگلے الیکشن سے پہلے اہل بھی ہو سزائیں بھی ختم ہو چکی ہو اور وہ امیدوار بھی ہو وزارت عزمہ کا تو یہ ساری گیم اور سارا کھیل اس طرف بھی جاتا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ باقی تمام موریں ناکام ہو چکے ہیں اور جنرل باجوا نے بھی آپ کو یاد ہوگا ایک صحافی کو انٹرویو میں کہا تھا جو چھپا تھا کہ جب میاں صاحب آئیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو وہ تو بیٹ کر رہا تھا کہ نواز شریف کی پابولیریٹی زیادہ ہوگی اور وہ آئے گا تو وہ کنٹرول کر لے گا نیریٹیو کو ان کو بہت زیادہ بھروسہ ہے کہ نواز شریف آئے گا تو پنجاب کو کسی ہاتھ تک کنٹرول کر لے گا ان کی یہ خام خیالی بھی ختم ہو جائے گی کیونکہ نواز شریف کو اس بار اپنے حلقے سے بھی شکست ہونی ہے جو نواز شریف کا پکا حلقہ ہے آپ دیکھئے گا کہ آپ کو یہ سب ہوتا نظر آئے گا اگر نواز شریف واپس آتا ہے اور بحال بھی ہو جاتا ہے خیر دیکھتے ہیں کہ حالات کی سمت جاتی ہیں فیلحال تو یہی سینیریو مجھے دکھائی دے رہا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا